نحمد و نسلی علاوة لحل کریم اما بعد الحمدللہ یہ چمن اصلی چمن تو ہمارا یہ طلبہ کا ہے اور طلبہ یہ چھوٹے بچے جو قرآن کریم و طلابہ قرآن کی طلبہ ہیں پورے علم دین کی خشنے اول سب سے پہلی اینٹ یہی ناظر قرآن کریم اور حفظ قرآن کریم قائدے سے لے کر قلعوذ بررب الناس کے ختم تک اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو قرآن احلام سورہ فاتحہ سے شروع ہوئی پورے علم دین کی پہلی اینٹ ہے یہ اینٹ اگر صحیح رکھی جائے صحیح رخ پر ہو پائیدار ہو تو پوری عمارت شاندار پائیدار بنتی ہے اس واضح سے سچی بات یہ ہے اور الحمدللہ میرے تذبات پہ ہمیں شہیح رہتے ہیں کہ ہمارے مقاطب قرآن کی جو خدمت ہے بہتی بنیادی خدمت ہے اور بربلگے میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے لئے مشکل ترین خدمت ہے بڑے طلبہ کو کتاب پڑھانا سمجھانا بہتی بڑا مسئلہ نہیں ہے ترجمہ کر دو دوسری کر دو سمجھ جائے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ابھی زبان بھی پوری طرح اپنی زبان کے لئے بھی مکھلی وہ عربی کلمات کو پڑھنے کے لئے ان کے حروف کو تجبید کے مطابق ادا کرنے کے لئے آسان کام اس بچے سے اس کو الفاظ اس کے زبان پر چڑھانا یہ استاذ کی محنت ہے محنت شاقہ اور سچی بات یہ کہ مشکل ترین اور غیر دلچسپ دلچسپ بھی نہیں دلچسپ بھی نہیں کتاب پڑھاتا ہے استاذ تو علور مہارے سامنے آتے رہتے ہیں مزہ آتا ہے لیکن اس وقت کوئی تفریح اور مزے کا مسئلہ بھی نہیں ہے مشکت اور مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے اللہ تعالی جزائے خیر ہمارے ان اسعادتہ اکرام کو جو اپنی محنتیں اور توجہ اور مشکتیں ان بچوں کی تعلیم پر لگاتے ہیں اور حدیث میں جو آتا ہے من تعلم القرآن وعلم تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سکھایا اور دوسروں کو سکھایا خود سکھے اور دوسروں کو سکھایا بہترین عمل یہی ہے بہترین انسان وہی ہے قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کے دو درجے ہیں ایک الفاظ کا سیکھنا اور سکھانا ہے ایک معنی کا سیکھنا اور سکھانا ہے الفاظ کا سیکھنا سکھانا یہاں ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیدہ بلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق کو علی مرتضہ کو سب سے پہلے تعلیم انہی الفاظ کی تھی الفاظ قرآن کی تعلیم اسلام کی ابتداء دینی تعلیم کی ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا آپ کی معلم کے حیث سے آپ کی تعلیم کی ابتداء اسی کام سے ہوئی تھی اسم اللہ تعالی نے آپ کو لگایا اللہ تعالی کا شکردہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اس کام میں لگایا ہوا ہے اور یہ بڑا عذاب ہے بلکہ میں یہ بھی کہتا رہا ہوں سچی بات یہ ہے کہ ان حضرات کی خدمت بنیادی بھی ہے مشقت والی بھی ہے اور مشقت بھی ایسی کہ اس میں لرزت کا پھیلو بہت کم ہے مجاہدہی مجاہدہ اسوا کے در حرقیقت ان کا اعزاز و اکرام تو کتابیں پڑھانے والے سے کم دردے کا نہیں ہونا چاہیے لیکن معاشرے میں سچی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہمارے معاشرے جب یہ تعلیم و قرآن ماشاءاللہ بہت بڑا ادارہ ہے دن کی شاقیں اور مقادی پورے ملک میں دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں دور دراز علاقوں میں پہاڑ علاقوں میں بھی مقادی خائم کیے انہوں نے اور جینوں کے اندر جو مقادی پوراں قائم کیے تاکہ قیدیوں کو قرآن کریم پڑھائیں بڑی عظیم اشان خدمت انجام لے رہے ہیں کبھی کبھی سالالہ اجتماع میں وہ مجھے بلا لیتے ہیں تو جب سب سے پہلی مرتبہ اجتماع میں بلایا تو میں نے یہی بات پہی کہ ان اصادت کے ساتھ ہم نے انصاف دی لیا قرآن کریم پڑھانے والے اصادت کے ساتھ ان کی خدمت وہ یہ حمیتیں میں نے بتائیں لیکن معاشروں نے ان کے ساتھ معاملہ یہ کیا کہ ان کی تنخواہیں گو رکھی جو چوکداز کی یا چپراسی کی یا ڈرائیور کی ہوتی یہ نائنصافی کی بات ہے بہرہ بڑا عجل دکھتا ہے میری درخواست ہے کہ اصادت کے تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے چنانچہ انہوں نے بڑا کرم فرمائے بہت پرانی بات کہہ رہا ہوں مجھے اطلاع میں نہیں پوچھی ہوئی مگر اس کے بعد مجھے کئی سال تک نہیں بلایا اب نے سادہ آئیستے میں تو پورے ملک کے اصادت کو جمع کرتے تھے پھر ایک مرتبہ بلا لیا کئی برشوں کے بعد تو پھر میں نے یہی بات دوراتی اور میں نے کہا کہ اس میں قصور جمعہ تاجیب القرآن کا نہیں ہے چندہ دینے والوں کا قصور ہے آپ حضرات نے ان مدرسوں کو چندہ دینے کم دی ہے دردے قرآن کے مدرسوں کو کہ یہ تنخائیں دینی سکتے جاگہ لیکن آپ بہت بہت بڑے تاجیب حضرات اس سماع میں کر رہے تھے میں نے کہا آپ حضرات نے چندے بہت کم دیئے ان کے چندے بڑھائیں تاکہ تنخائیں بڑھیں میں یہ کہہ در آدھیا تو اگلی دن میں جا رہا تھا شہر اگلی دن کے بعد راستے کے ایک مدرس میں نماز پڑھی تو وہاں کے دیئے امام شاہد نے وہاں سے ملے گا بہت بہت شکریہ آپ کا میں نے کہا بھی کیا بات کہ میں مدرس میں مدرس میں پڑھاتا ہوں اسی مدرس میں میری دن خمی بھی پانچ سو روے گہزہ کا ہو گیا ایک استاد اچھا دیکھیں معاشرے کی میں بات کہہ رہا ہوں ایک استاد سے پوچھا گیا کہ جیسے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو چونکہ دیکھیں معاشرے میں درجہ ہرش کے آسادتہ کو پڑھانے والے آسادتہ کو کیونکہ وہ مقام نہیں دیا جاتا جس کے وہ مقام پڑھائی ہے تو اس نے معلوم ہے کیا جواب دیا پران پڑھاتے کہا کہ بیزاوی کا مطلب پڑھاتا بیزاوی کا تفسیر بیزاوی سب سے اوپر کی تفسیر کی کتاب درجہ نظام میں سب سے آخر میں تفسیر بیزاوی پڑھائی ہے سب سے اونٹھی کتاب تو یہ کہتے ہوئے وہ شرمائے کے میں قرآن پڑھاتا بھی یہ کہا کہ تفسیر بیزاوی کا مطلب پڑھاتا بھی مطلب کیا وہ قرآن ہے یہ ہمارے افسوس کی بات ہے ہماری کوشش الحمدلہ دار اور علوم میں یہ جاری ہے میں نہیں کہتا کہ کہ ہم کہاں تک مقامیاب ہوئے ہیں لیکن الحمدلہ ہم نے کوشش کی ہے جس سکتا کم کر سکتے تھے مگر اس کو ہم کافی نہیں سمجھے ہمارے یہاں خدا کا شکر احسان ہے درجہ حفظ کے اثاثدہ قرآن کے اثاثدہ اکرام کا ایک اکرام ہے اور ان کی تلقہ ہیں ہمارے درجہ متوسطہ کہ جو مرحلہ متوسطہ عالیت تک کے اثاثدہ تلقہ ہیں اس اتنے میار کے تلقہ یہ جانے یارت کی جاتی ہے مگر ہم سے بتتے ہیں کہ وہ بھی کم ہے کیونکہ خادم قرآن کے ہے اللہ کی اس کتاب کے ہے اللہ تعالیٰ نے درات کے علم و عمل میں عمر میں برکات عطا فرمائے اور یہ بچے ہماری بنیاد ہماری کماناؤں کا برکت ہے یہ محنتیں ان بچوں پر ہو رہی ہیں یہی بچے بڑے ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی حافظ ہوگا کوئی قاری ہوگا کوئی آدمی قرآن بھی ہوگا اللہ تعالیٰ جو مولانا محمود مجرد صاحب نے حفظ کیا تھا تو تقریب ہوئی ختم قرآن کی ہمارے والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو نظر کہی تھی آدمِ قرآن گردت حافظِ قرآنِ ماں والی صاحب نے نظر کہی تھی مبارک تقریب ہوئی ختم قرآن کی تو یہ ہمارے والی صاحب کا سب سے پہلے پوتے یہی ہیں تو خوشی میں والی صاحب نے نظر کہی تھی اس میں مصر آدمی بیتا کہ حافظِ قرآنِ قرآن گردت حافظِ قرآنِ ماں ہمارا حافظِ قرآن کو اللہ تعالیٰ آدمِ قرآن کی بنا دی ان کی دعالم بلہ قبول ہوئی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بفعات کو اور تمام اشاقزہ کو علم و عمل میں برکت میں ترقی آتا فرمائے اور ان سے اپنے دین کا کتاب اللہ کی خدمت کا کام لے دی رہے الفاغِ قرآن کی خدمت ہو یمانی قرآن کی خدمت ہو اللہ تعالیٰ اس کے لگنے کو زندہ رہنا پوری زندگی سے میں لگوا دے تو انشاءاللہ خسارے کا نہیں بلکہ بہت عظیم الشان فائدہ کا سعودہ ہے اللہ تعالیٰ اس پر توفیق ادا فرمائے استقامت ادا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیں بھائی اللہ صلی علیہ سیدنا وآلہ ربنا تقبل منا انہا انت سمیع لی و تب علیہ آئی انہا انت تباب الرحیم وعفو انہا وغفر لنا ورحمنا انہا مولانا فانسرنا علیکم القافرین اللہ ہم انہا نصدق تمام العافیہ و نصدق دوام العافیہ و نصدق دوام العافیہ ان کے علم والم عمر میں برکت ادا فرماؤ جدلگے کے تمام انتحانوں میں ان کو بہترین کامیابی آتا فرماؤ اور یادلہ ان کے ساتھ جا کو بدین دنیا کی ترقیان آتا فرماؤ ان کے ماباب کو جن کی محنتیں ہیں ان کی کاموں کے پیچھے ان کے ماباب کی محنتیں ہیں یادلہ ان کے ماباب کی محنتوں کو بقبول فرماؤ اور ان سب کو تجاہ اور آخر تجاہ کے آلے اتفرماؤ اللہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد بن مبارک و رحمت اللہ علیہ وسلم